ٹیسٹ ٹیو بی بی کیا جائز ہے ہاں جی بلکل جائز ہے بشرت ہے کہ مرد اور عورت سیم ہی ہوں کوئی تیسری عورت یا تیسرا مرد اس میں انوالو نہ ہو اس اتبار سے کہ جو سپرمز اور ایمبریوز والا معامل ہے باقی جو اس کی ایکٹیویٹی اللہ تعالی نے انسان کو ترقی کروائی ہے بلکل درست ہے کوئی کسی کا اختراف نہیں ہے کیا لوگ پتھر کی انگوٹھییں استعمال کرتے ہیں اس سے پتھر دنگوٹھی ہیں تو میں ڈسکس کرتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا عورت ڈیلیوری کے بعد چالیس دن سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہے ہاں اگر پاگ ہو جائے تو بعض وقت تیس دن میں بھی عورتیں پاگ ہو جاتی ہیں اگر پریویس ایکسپیرینس یہ ہے یعنی کسی عورت نے ایک دفعہ پرگننسی کا تجربہ کیا ہوا ہے اور دوسری بار جب وہ پرگنٹ ہوئی اور اللہ تعالی نے اسے اولاد دی اور اسے پتا ہے کہ پسی دفعہ بھی تیس دن کے بعد خون رک گیا تھا اور اب بھی تیس دن کے بعد جب رک جائے تو اس کے اوپر وہ قیاس کرتے ہوئے اپنا معاملہ کر سکتی ہے اور اگر نہیں رک رہا تو چالیس دن کے بعد اس نے غسل کرنا ہے چالیس کے بعد اگر خون آ رہا ہے نا وہ استحاذہ بیماری کے طور پر شمار ہوگا نماز اس کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی البتہ آپ کو ہر نماز کے لیے وضوح لگ کرنا پڑے گا اور اپنا وہ ستنجا والا معاملہ کرنا پڑے گا غسل بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ایک غسل کافی ہوگا نکاح کے کتنے عرصے بعد رخستی کرنا درست ہے جتنی جلدی ہو جائے اچھی ہے لیکن اس میں کوئی اس اعتبار سے سختی نہیں ہے اسلام کی اما عائشہ کا نکاح چھ سال کی عمر میں ہوا رخستی نو سال میں لیکن وہاں پہ ایک جنون ریزن تھی کہ جب تک اما عائشہ نے بالغہ نہیں ہونا تھا تو رخستی تو نہیں ہو سکتی تھی تو جب بالغہ عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو اس میں جتنی جلدی رخستی ممکن ہے وہ کر لیں لیکن اگر بعض اوقات مرد والوں کو بھی کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے اور عورت کی سائٹ پہ بھی لوگوں کو کوئی فنینس اپنا ارینج کرنا پڑتا ہے یا کوئی رشتہ داریوں کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ایک کلچرل چیز ہے شریعت میں کوئی اس کی حاد نہیں آئی ہے کہ اتنے عرصے کے اندر ضرور رخستی ہو جائے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک رخستی نہ ہو مرد و عورت آپس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتے کہ جس کی ایسے کل کو پھر ایک دوسرے کو پر الزمان لگانا شروع کر دیں ویسے فون پہ بات کر سکتے ہیں ضرور کریں ملاقات کرنی ہے ٹھیک ہے اپنے ماں باپ کی موجودگی میں گپ شب بھی کر سکتے ہیں یہ نکاح کی صورت میں ہے منگلی تشاہی کوئی نہیں ذہن میں رکھیں میرا سوال ہے کہ فرز نماز کے بعد کلمہ پڑھنا جائز ہے وہ کلمات جو نبیل اسلام سے ثابت ہیں وہ پڑھیں آپ کو گرین کارڈ اینڈ پہ مل جائے گا وہ کلمات کیا ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ فرز نماز کے فوراں بعد نبیل اسلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر یہ ہے کلمہ جو آپ نے پڑھنا ہے کلمہ کہتے ہیں جملے کو کلمہ خالی لا الہ الا اللہ نہیں ہے کلمہ کہتے ہیں جملے کو اس کے بعد مسلم شریف میں آیا ہے کہ آہستہ آواز سے تین دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلال والکرام اس کے بعد آیت القرصی اور پھر کتنی دعائیں ہیں یہ سارے کے سارے کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وعلا کلی شئی قدیر باقی جس طرح یہ بریلویوں کے ہاں ایک چل رہے سلسرہ وہ بھی چند بریلویوں کے آمزہ بریلوی صاحب کے مزار کے اوپر کلمہ نہیں ہوتا یہ باپا جانی جو علیاس قادری صاحب ہے فضان مدینہ آپ چلے جائیں کسی نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا کراچی میں بریلویوں کی عالم اور ساری مسجدوں میں کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے یہ پنجاب میں شروع کیوئی ان کی بدت ہے اور جب پوچھ لیں تو کہتے ہیں جنہی کلمہ پڑھے ہیں کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو اس کا پھر پھکا ان کو دیا کریں کہ پھر جنازے کی بھی ازان دیا کرو عید کی بھی ازان دیا کرو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کہتا ہے نہیں وہ ثابت نہیں اہوی ثابت کوئی نہیں لو اسامو ٹھیک ہے نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں اکثر عورتیں مسجد میں نماز ادا کرنے جاتی ہیں مثلا عید بغیرہ عید کے لئے تو جانا چاہیے بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورتیں مخصوص ایام میں ہیں نبی علیہ السلام ان کو بھی حکم فرماتے تھے کہ عیدگاہ میں مسلمانوں کی دھواؤں میں شامل ہو نماز میں تو نہیں شامل ہو سکتی لیکن مسلمانوں کی سٹنٹ شو ہوگی کہ اتنے مسلمان ہیں البتہ اگر عید مسجد میں پڑی جا رہی ہے پھر عورتیں نہیں جائیں گی کیونکہ مسجد میں جو حائزہ عورت ہے وہ نہیں جا سکتی عیدگاہ میں جا سکتی ہے اس پہ مسجد والے احکام نہیں نہ لگتے مسجد میں اگر جائے گی تو پھر مسجد کی باؤنڈری سے باہر کھڑی ہوگی جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جو ملہی کا جگہ ہے اس جگہ پہ کھڑی ہوگی پھر عورت جو مخصوص ایام سے آئی گئی اس نے نماز تو نہیں پڑھنی لیکن دعا میں تو شامل ہونا ہے باقی عام نماز کے لیے بھی اگر حالت امن ہو کیمرے نہ لگے ہو اور عورتوں والی سائٹ کے اوپر تو مسجد میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے اتقاب بھی کر سکتی ہے اور اگر یہ خطرہ ہے جس طرح کہ آج کل ہے پھر اتقاب بھی گھر میں ہی کریں نماز بھی گھر میں ہی پڑھیں اور گھر کی نماز عورت کی مسجد سے افضل ہے یہ بھی حدیث میں ہے اللہ نے فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں ناپاک کے لیے بلکل یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل رول کے طور پہ بات کی یہ بات اس کونٹیکس میں ہوئی ہے کہ پاک مرد ہی اس چیز کے حق دار ہے کہ پاک عورتیں ان کے عقد میں آئیں اور جو ناپاک مرد ہیں ناپاک عورتیں ہی ان کے عقد میں جانی چاہیئے اس کے ساتھ یہ بھی آئے کہ جو زانیاں عورتیں ہیں بدکار عورتیں ہیں جو مشرکہ ہیں وہ حق دار اسی کے ہیں کہ کسی مشرک کے عقد میں جائیں یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے کہ پاکیزہ مرد اس چیز کا حق دار ہے کہ پاکیزہ عورت اس کے عقد میں آئے ناپاک عورت کا کام نہیں کسی پاکیزہ مرد کے ساتھ شادی کرے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے یہ اس کونٹیکس میں بات ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نیک مرد ہے تو اس کی بیوی بھی ضرور نیک ہی نکلے گی نہ کوئی نہیں بدکاری والا معاملہ تو نہیں لیکن شرک والا معاملہ تو تھا دو پیغمبروں کی بیوییں جہنم میں گئی ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور لوت علیہ السلام سورہ تحریم میں آئے کہ ہمارے دو بہترین بندوں کے عقد میں تھی نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی لیکن انہوں نے خیانت کی اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اور وہ شوہر بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکے قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے چلیں یہ تو بیوی تھی نبی کے جسم کا ٹکڑا نوح علیہ السلام کا بیٹا سورہ حود میں آئے کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہے یام نام تھا اس کا تین نام آئے ہیں ویسے تورات کے اندر سام ہام اور یافر لیکن چوتھے بیٹے کا نام تورات میں نہیں ملتا ہے قرآن چوتھے بیٹے کا بھی ذکر اس حوالے سے کرتا ہے کہ ایک کافر تھا وہ ڈبویا گیا باقی تین سے پھر آگے نسل انسانی چلی ہے ہم جو ہیں وہ سام کی اولاد ہیں عرب کے لوگ بھی ابراہیمی بھی ابنو اسماعیل بھی ابنو اسرائیل بھی یہ سب بیٹے سام کی اولاد ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے خلاف جب کوئی نیگٹیف جملہ بولنا جاتا ہے اس کے لئے آپ یورپ میں امریکہ میں دیکھتے ہیں انٹی سیمیٹک سو چاہیے یعنی ہولو کاسٹ پہ بولنا وہ کہتے ہیں آپ انٹی سیمیٹک ہو کیونکہ یہ سیمیٹک کون ہے یہودی سام کی اولاد حالانکہ یہودی صرف سیمیٹک نہیں ہے نبی الاسلام بھی سیمیٹک ہے بنو اسماعیل بھی سیمیٹک ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سام کی اولاد سے اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے آگے معاملات چلیں حضرت اسماعیل جن سے ہمارے محبوب علیہ السلام ہے بنو اسماعیل اور حضرت اسحاق جن کا لقب تھا بنو اسرائیل ان سے چلے اور دوسرا بیٹا تھا ان کا ہام ہام بیٹا یہ جتنے آپ کو حبشی نظر آتے ہیں نا افریقہ اس سائٹ پر یہ ہام کی اولاد ہیں اور تیسرا تھا یافذ یافذ میں یہ گورے ریشین اور چینیز فلپائن اس سائٹ کے جتنے لوگ ہیں یہ اس بیٹے کی اولاد ہیں اور چوتھا یام تھا وہ مر گیا کفر کی حالت میں قادیانیوں سے سلام لینا اور سلام کا جواب دینا کیا مسلمان کے لیے جائز ہے اعلیٰ حضرت نے تو کہا کہ دیوبندی اور اہل عدیس کے سلام کا جواب بھی دیا تو آپ گئے ہمارے نزدیک خواب مسلم ہو یا غیر مسلم اگر آپ کو السلام علیکم کہے اور اس کو بگاڑے نہ تو آپ وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں اس پر میری تفصیلی ویڈیو رکاڑ ہے نبی علیہ السلام سے بھی یہود و نصارہ کو سلام کرنا ثابت ہے وہ جو صرف وعلیکم آیا وہ بخاری مسلم میں آیا انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا السلام علیکم تم پر موت ہو تو نبی علیہ السلام نے کہا وعلیکم تو امہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے اتنا گستہانہ جملہ بولا ہے آپ نے فرمایا عائشہ تم نے غور نہیں کیا میں نے کہا وعلیکم اگر انہوں نے میرے پہ موت بھیجی ہے تو ان پہ موت ہی واپس جائے گی تو اس کے اندر کیا امپلائیڈ ہے کہ اگر سلام بھیجائے تو سلام ہی واپس جائے گا جب آپ مجھے کہیں گے السلام علیکم اس کے جواب میں میں کہوں وعلیکم تو اس کا کیا مدلب ہے آپ پر بھی یعنی جو آپ نے مجھے کہا ہے وہی لٹریچر میں یہی کہا جاتا ہے پورا کہنا ضروری تو نہیں وعلیکم السلام لیکن چونکہ کافر کہتے تھے اسلام علیکم اس لیے خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں سلام بھیجائے یا موت روڑ کے ایک جو اور پہ کہنے دینا اسی خود کہنے دے رہے ہیں میں جتنا عرصہ جنی یونیورسٹی میں تھا میرے ساتھ جو اہلے دیس جو بندی تھے ہم انہیں اسلام علیکم نہیں کہتے تھے ہمارے ایمان کا مسئلہ تھا اس مانے میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے تھے اسلام علینا علینا لیکن نا تھوڑا سا الکا تو ان کو سمجھاتا تھا اسلام علیکم کہہ رہے ہیں حالانکہ اسلام علینا ہم اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہوتے تھے تو بات تو بات کنی پیڑی زندگی گزری ہے اللہ معافید فض نماز میں امام کے پیچھے دو سجدوں کے درمیان دعا رکود کے باگ کی دعا پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھنی ہیں ہاں پڑھ سکتے کیا ہے دو سجدوں کے درمیان رب بغفر لی رب بغفر لی دو دفع پڑھنا ہے ایک اور دعا بھی آئی ہے یہ تو ابودود میں آئی ہے مسلم شریف میں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی اور رکوع کے بعد جو ہے ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں ربنا ولک الحمد بھی آیا بخاری مسلم میں اللہم ربنا ولک الحمد بھی آیا بخاری مسلم میں اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بھی آیا بخاری مسلم ہے اور ابودود ترمزی میں اس کے آگے بھی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفعوذ الجد من کل جد مل السماوات والارض وما بینہما یہ بڑی بڑی لمبی دعائیں ہیں لیکن رب بنانا کلام بھی کافی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہم اجرنی من النار فرض کے بعد ساتھ مرتبہ پڑھیں یا سنت نوافل ادا کرنے کے بعد نہیں فرض کے بعد پڑھنا ہے کیونکہ ابودود میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو فرض نماز کے فوراں بعد پڑھے گا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس دن مر گیا یا اس رات کو مر گیا تو جہنم سے ازادی پائے گا البتہ اگر آپ سنتوں کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ڈلے نہ کریں زیادہ اگر امام وضو صحیح نہ کر رہا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی آپ اماموں کے وضو بھی چیک کرتے ہیں آپ غسل بھی چیک کریں مجھے بتائیں وضو تو آپ چیک کر لیں گے وضو تو شاہی کوئی نہیں اصل چیز تھی غسل ہے وضو کے بغیر تو آپ مسجد میں جا سکتے ہیں غسل کے بغیر تو آپ مسجد میں بھی نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک غلط ہو وہ ٹھیک ہی کر رہا ہو ویسے میں آپ کو بتاؤں ہنفیوں نے جو وضو بتایا ہے اس کے تحت تو صحابہ اکرام کا وضو ہے ہی نہیں تھا جو یہ وضو آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے جو وضو میں دھونے کی ڈیفنیشن کی ہوئی ہے اور جو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کے تحت تو کسی کپڑے پاک ہوئی نہیں سکتے جو اتنا مشکل انہوں نے طریقہ بتایا ہے نبی الاسلام سے ازائے وضو کے لیے ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں دو دفعہ بھی تین دفعہ بھی چوتھی دفعہ نہیں تو ہنفیوں نے جو داڑی کو بھگونے کی شط رکھی ہے وہ ایک بالٹی تو داڑی کے اوپر لگتی ہے اور نبی الاسلام ایک دفعہ پانی لے کے یوں that's all چہرہ دل گیا میں نے تو بغیدہ پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ نبی الاسلام آدھا لٹر پانی آدھا لٹر اس سے وضو کر لیتے تھے پانٹ سے چھے لٹر سے گسل کر لیتے تھے پانٹ سے چھے لٹر کا کیا مطلب ہے ڈیڑھر لٹر کی آپ چار بوتلیں کر لیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیڑھ لٹر کی چار بوتلوں کے ساتھ پانی ہو تو گسل کر لیں انہوں نے جو آپ کو گسل اور وضو کے طریقے بتایا بھائی رہا وہ نہیں ٹھیک ہے کوئی جگہ خوشک نہیں رہنی چاہیے لیکن جو انہوں نے ڈیفریشن کیوئے ہیں دونے کی وہ اس طرح کی ڈیفریشن نہیں ہے ذہن میں رکھئے گا تو وضو اس کا امام کا ٹھیک ہی ہوگا آپ کو لگ رہا ہوگا وہ غلط کر رہا ہے اور اگر واقعی غلط ہے تو اس کی اصلاح کریں آپ نے قادیانیوں کے ساتھ ایک ہی بڑا مسئلہ بتایا ہے جو ختم نبوت کا مگر قادیانی قرآن کی معنوی تعریف کرتے ہیں جی یہ ساری تعریف تو بریلوی دیوبندی بھی کر رہے ہیں میرے بھائی کیا بریلوی ایا کا نعبدو و ایا کا نستائن پڑھ کے عبدالقادر جلانی مدد نہیں کرتے تو قرآن کی طریق بریلوی انہیں نہیں کی ہوئی دیوبندی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولیل امر منکم میں ماں انیفہ کو داخل کرتے ہیں جو کہ خلیفہ وقت کے بارے میں تھا اور وہ بھی ایبسولوٹ نہیں تھا ریلیٹیوٹ تھا وہ کھائی جاتے ہیں امام انیفہ کی تکلیل ثابت کرتے ہیں بھائی میرا یہ دعوی ہے قرآن کی تحریف کسی نہ کسی درجے میں بریلوی دیوبندی اہل دیش شیعہ سب نے کی ہوئی ہے ہمارے استار ڈاٹر سرار صاحب نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ قرآن کا صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے اس کی تفسیر میں اس کے مفہوم کے اندر علماء نے تحریف کیا ہے جس طرح علماء یہود نے کی تھی کیونکہ وہی خرابی ہیں تو پیدا ہونی ہیں تو خدب نبوت کا معاملہ جو ہے ایک ڈومیننٹ ہے باقی اگر آپ نے کہا باقی مسئلے تو میں آپ کو آج بھی بتایا رفعالیدین کے مسئلے میں بھی قادیانی بلکل غلط ہے باقی بھی جو مسئلے جو غلط ہیں وہ غلط ہیں لیکن ایک حران کن بات ہے قادیانی جو توحید مانتے ہیں وہ بارل بریلویوں سے بہتر ہے توحید وہ بابوں کو نہیں مانتے تو اس لئے جب ریشو پروپورشن بنانا شروع کریں گے تو مسئلہ آپ کے لئے بھی ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا میرے لئے بھی مشکل ہو جائے گا جیدہ چپی رین دو کیا اسلام میں میوزک حرام ہے میوزک سے بچیں جی مسلمان کا کیا کام ہے ناچ گانا کرنا باقی جو میوزک جتنا علاؤ ہے خوشی کے موقع پر وہ لگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے کچھ لوگ بیرون ملک کئی سالوں تک رہتے ہیں کتنا عرصہ تک بیوی سے علادہ بلکل غلط ہے جی قرآن کی روز سے تو چار مینے سے زیادہ آپ الگ نہیں رہ سکتے ہاں اگر بیوی اجازت دیتی ہے وہ پھر اجازت والا معاملہ ہے لیکن یہ اتنے اتنے سال تک رہنا یہ غلط ہے جی کیا زیادہ کھانا شریعت کے خلاف ہے پسندیدہ نہیں ہے جامعہ تلمزی میں حدیث ہے کہ بدترین برطن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے اس کے لئے کافی ہے کہ ایک حصہ کھانے کے لئے ایک پانی کے لئے اور ایک ہوا کے لئے تین حصہ ہی نہیں ہونے چاہیے اور قرآن میں تو اللہ تعالی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں کافروں کے لئے کہ وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور منافقین کے لئے ہے کہ تم ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تاجب میں ڈال دیں یعنی اتنے کھاتے ہیں موٹے تازے ہیں آج آپ دیکھ لیں علماء کو ماشاءاللہ کتنی صحتیں ہیں وہ بڑے بڑے سوفوں میں بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں پیک کر کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں پیٹ دیکھیں کہاں تک گے ہوتے ہیں اور یہ اس لئے کہ کھاتے بیتے بہت ہیں یہ ویسے کہتے ہیں نہیں جی وہ خاندانی مٹا پہنے ہیں آپ ان کی روٹی کھاتے ہوئے کبھی ان کو دیکھیں یہ پلیٹ ایسے کر کے بھری ہوتی ہے انہوں نے تو گناہ نہیں ہے زیادہ کھانا یہ ذہن میں رکھئے گا پسندیدہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے اگر حلال کہا تو کھا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اسے پتہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی بیماری بڑھتی ہے بلڈ پریشر کا مریض اگر نمک زیادہ استعمال کرتا ہے میرے نزدیک تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سگرٹ پیتا ہے آٹھ بھی آپ سٹیٹسٹیکل نیلیسز کریں سگرٹ سے کم لوگ مرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا شگر کا مریض اگر ضرورت سے زیادہ چینی استعمال کرتا ہے اور اپنا علاج بھی نہیں کر رہا تو چینی اس کے لیے پھر ہم وہی حکم لگائیں گے جو ایک سیگرٹ پینے والے کے لیے لگائیں گے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو بلکل سیدھی سی بات ہے سر کے مسا کا طریقہ کیا ہے کیا آدھے سر کا مسا کرنے سے وضو ہو جائیں آدھے سر کا مسا کرنے سے مdestبا یہ اگلے آدھے سر تک جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہے ہاتھ مطلب وہاں جا کے رکھ جاتے ہیں یہ یوں آپ نے پورے سر کا یوں کر کے مسا کر لیں یہ بھی درست ہے اور یوں کر کے یہ یعنی انگلیوں کو یوں لگا کے یوں ایسے پیچھے سے واپس لے کے آنا یہ بھی درست ہے دونوں طریقے درست ہیں یہ سر کا مسا ہے سر کے بالوں کو دھونا نہیں ہے اور سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے سر کا مسا ہے اگر کسی کے بال نہیں ہے صرف یہاں پہ جس طرح وہ گنجے لوگ ہیں ادھر بال ہوتے ہیں انہوں نے یہاں نہیں مسا کرنا انہوں نے بھی سر کے ہی مسا کرنا اور بخاری مسلم میں ہے کہ اگر آپ نے وضو کر کے پگڑی پہن لی ہے پھر سر کا مسا کرنا ضروری نہیں پگڑی کے اوپر بھی مسا ہو سکتا اگر میں نے وضو کے حالت میں پگڑی پہن نہیں ہے مجھے پگڑی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے نبیل اسلام نے بخاری مسلم میں ہے کہ موزے بھی نہیں اتارے اور پگڑی بھی نہیں اتاری اس کے اوپر مسا کر لی ہے اسی کے تحت عورتیں اگر وضو کر کے ہجاب پہن لیں ایک دفعہ وضو کے دوران پھر انہیں ہجاب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہجاب کے اوپر ہی مسا کر لیں ہو جائے گا امام جمعہ کا خدبہ تیز پڑھائے جس کی وجہ سے الفاظ سے یہ دانا ہو تو جمعہ ہو جائے گا جمعہ میں ایک حصہ ہے نا یہ اصل چیز تو اس کی وہ نماز والا معاملہ ہے کیا شیطان بھی انسانی شکل میں آ کر ہمیں مل سکتا ہے آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں نہیں تو آپ پوچھ لیں مطلب میری بات پہ آپ لوگ ہاسر ہیں آپ ریلویوں سے پوچھیں یہ جو دیوبندی علماء ممبروں پہ چڑے میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے لیے علم الغعیب ثابت نہیں ہے حضر و ناظر نہیں کہنے کہ شیطان نے اور دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں ہم نے تو المحنت میں پہلے لکھا ہے کیا مذہب ریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ املاور ہو گیا ہم تو انیس سو چھے میں لکھ گئے ہیں ٹھیک ہے تو من الجنتی و الناس جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے انسان شیطان کے حدتے چڑھ سکتا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے دنیا میں باقی جو جن ہے انسانی شکل میں آنا یہ پوسیبل ہے لیکن اس کا کوئی فرمولہ یا میں کوئی آپ کو طریقہ بتاؤں تو وہ نہیں ہے جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں ریزٹ والے دن بھی والدین بچے کے لئے دعا کرتے ہیں کیا یہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے جی تقدیر کو بدل سکتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ نے محنت نہیں کی پرچہ خالی دیا پھر کچھ نہیں ہونا یہ ذہن میں رکھے گا صحیح مسلم میں تقدیر والے چپٹر میں آخری عدیث پتہ کیا ہے مسلم شریف میں تقدیر کے چپٹر میں آل موسٹ سکسٹی ون حدیث ہیں اس میں آخری حدیث امام مسلم لے کے آئے ہیں اور بڑی یعنی آپ سمجھ لیں امام مسلم کی سمجھداری ہے کہ انہوں نے یہ حدیث آخر میں جا کے لکھی ہے تاکہ کوئی اور حدیث تو اور لوک ہو سکتی ہے آخری حدیث دماغ میں چھپک جائے اور وہ حدیث ہے اے ابو حریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لئے خوب کوشش کرنا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا پھر اللہ سے مدد طلب کرنا اور پھر بھی اگر ریزلٹ تیرے خلاف آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی ہے اگر مگر نہ کہنا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو نبیل اسلام نے تو کہیں نہیں کہا کہ صرف دعاوں پہ آپ نے چلنا ہے دعاوں پہ ہوتا تو نبیل اسلام کی بدری زندگی تو ساری جنگوں سے عبارت ہے محنت سے عبارت ہے مسافر کے لئے روزے میں ریعت موجود ہے اسلام میں تو کیا جو لوگ پروفیشلی ڈرائیور ہیں تو ہر وقت حالت سفر میں ہے تو ان کے لئے اسلام میں کیا حکم ہے تو ٹھیک ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں رکھنا ہوگا یہ ذہن بھی رکھیے گا کیونکہ اس میں ہے کہ جو لوگ مسافر ہیں وہ باقی دنوں میں روزے کو پورا کریں گے گھنتی کو اور اگر کوئی شخص مسلسل ہی سفر میں رہتا ہے جس طرح کینیڈا میں امریکہ میں لوگ ٹرک چلاتے ہیں تو وہاں تو موسم کی کوئی سکتی ایسی نہیں ہے اور اگر سکتی ہو بھی تب بھی ان کے ٹرک کا جو کیبن ہے اس میں تو ٹیمپریچر منٹین ہوتا ہے روزہ رکھنا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بعد میں بھی تو آپ نہیں رکھنے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہنڈر پٹسن آپ روزہ چھوڑ دیں وہ اس بیمار کے لئے جسے صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے یا وہ بیمار جس کی بیماری کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ دوائی یا کھانا لینا ہے جیسے شوگر کا مریض ہے وہ پھر صرف فدیہ دے لے تو کافی ہے ایون عورتوں کے بارے میں ترمزی ابود ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے دودھ پلانے والی عورت اور جو پراغنٹ عورت ہے اسے بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے چھوڑنے کی نہیں مؤخر یعنی بعد میں رکھ لیں لیکن اگر بعد میں وہ نہیں رکھ سکتی کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے مسلسل وہ کئی سال اسی کنڈیشن میں گزری ہے پہلے پریگنٹ ہوئی پھر اولاد کو دو سال دودھ پلایا پھر پریگنٹ ہو گئی یوں آٹھ دس سال گزر کے پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے صرف فدیہ دے لیں ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا وہ دے دیں کافی ہے کاروبار میں برکت کے لیے قرآن و دیس ہمیں کیا حکم دیتا ہے کاروبار میں برکت کے لیے حلال کمائیں جی تھوڑا کمائیں لیکن برکت ہوگی اس کے اندر جھوٹی قسمیں نہ کھائیں یہ آیہ صحیح بخاری کے اندر اور باقی وظیفے وغیرہ تو اپنی جگہ ہے اصل چیز یہ کہ آپ نے محنت کرنی ہے اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے والدین کا بچوں کو جنسی تعلیم کے حوالے سے کیا رہنمائی کرنی چاہیے اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھنے سیکس ایڈوکیشن کے نام سے میں نے بتایا وہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں اپنی بچیوں کو اور اسی طریقے سے مردوں کا بھی کام ہے اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کسی خاص عمر کے اس لیول میں جا کے بہت چھوٹے بچوں کو تو ضرورت نہیں ہے جو ساتھ ساتھ ان کی ضرورت ہے غیر ضروری بال صاف کرنا غسل کے مسائل وزو کے مسائل اس ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ان کو ایڈوکیٹ کرنا بغیر کسی وجہ کہ گھر میں نماز ہو جاتی نماز تو ہو جائے گی آپ کا جماعت چھوڑنے کا ثواب چلا جائے گا بغیر کسی وجہ کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں جب کریں ضرور کریں آپ اس کو عادت نہ بنائیں عادت نبی الاسلام کی پانچوں نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے خود شیعہ کے ہاں جو ناج البلاغہ میں مولا علی کا خطب ہے جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام خط لکھا ہے ہر علاقے کے گورنر کو اس میں پانچ نمازوں کے الگ ٹائم بتایا نمازوں کو جمع کرنا صرف جائز ہے اور وہ مسلم شریف میں آیا تاکہ امت کے لئے احسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے اس وقت جو یورپ امریکہ میں لوگ ہیں ان کے پاس تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ نمازیں جمع ہی کرتے ہیں ان کو اپنے ڈیوٹی آورز میں ٹائم ہی بہت تھوڑا ملتا ہے تو زور اثر ان کو جمع کرنی پڑتی ہے اور اگر مسافر ہیں جس طرح وہ سب ویز میں دور کا سفر کرتے ہیں تو پھر دو فر زور کے دو اثر کے پڑھیں گے مغرب اشاء گھار آ کے پڑھ لیں گے اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بھی پرائم منسٹر آرمی چیف یا ایسے لوگ جن کی مصروفیات بہت بڑے لیول کی ہیں ججیز ہیں جنہوں نے کیسز لوگوں کے دیکھنے ان کے پاس ٹائم منیج کرنا مشکل ہے لیکن یہ نہ ہوگی وہ چائے کے کپ پینے میں ایک گھنٹہ لگا دیں اور ادھر نمازیں جمع کر رہے ہوں نہ پھر وہ اپنی ساری چیزوں کو اس طرح دیکھیں گے یہ ہر بندے نے خود اپنے لئے فیصلہ کرنا ہے میں نے کسی کو جازت نہیں دینی آپ نے اپنے لئے خود فیصلہ کرنا ہے گیس نہ آنے کی صورت میں گیس کمپریسر مشین کا استعمال جائز نہیں ہے جی نجائز ہے یہ حقوق علی بات کا مسئلہ ہے سیدھی سی بات ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اس کی ویسے حاصلات بھی ہوتے ہیں اور جب آپ لگاتے ہیں پریشر کے لئے تو دوسرے لوگوں کا بھی آپ حق جو ہے وہ ضائع کریں گے بہتر یہ ہے کہ آپ سرنڈر ہی لے لیں لپی جی والا کہ نبیر اسلام کی چار بیٹیوں کو ان کی عمر سے ثابت کیا جا سکتا ہے بلکل ثابت ہوتی ہیں یہ جو انہوں نے ایک کلکولیشن ایک شیعہ علم نے بیان کیا وہ بلکل فراد ہے وہ سٹارٹ ہی انہوں نے غلط کیا ہے کہ نبیر اسلام کی شادی پچیس سال کی عمر میں ہوئی کوئی صحیح سنہ سے ثابت نہیں ہے کہ نبیر اسلام کی شادی پچیس سال کی عمر میں ہوئی ہے ہاں سیرت میں ایسی باتیں ملتی ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے ان زمانوں میں پچیس سال کی عمر تک شادی نہیں ڈلے ہوتی تھی بل اسلام کی پتہ ہے اس سے چھ مہینے پہلے فوت ہوئے تو پندرہ سال کی عمر میں شادی ہو جائے کرتی تھی یہ ذہن میں رکھئے گا تو وہ جو کلکولیشن کر کے وہ ایک شیعہ علم بتاتے ہیں وہ بلکل غلط ہے ہم اس کلکولیشن کو نہیں مانتے ہیں سٹارٹ ہی گھڑت لیا ہے کہ شادی کے موقع پر سلامی لیندین کی رسم جائز ہے جی یہ لوکل رسم ہے بلکل جائز ہے اور جو اسے نجائز کہتا ہے اس مولوی کو کہیں گے جو تجھے اس وقت وہ پیسے آت میں پکڑاتے ہیں وہ کس حدیث میں آئے اسی حدیث کے نیچے اسلامی والی حدیث بھی موجود ہے ایک کلچرل چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اگر کسی کے اولاد ذہنی طور پر ٹھیک نہ ہو تو کیا ایسی اولاد والدین کے لیے سزا ہے نہیں نہیں استغفراللہ سزا کیوں ہے ازمائش ہی ہے سزا کیوں ہے استغفراللہ مکافات عمل میری ایک یوٹیوب کے پر آپ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو تسلیح ہو جائے گی اللہ تعالی مختلف طریقوں سے بندوں کو عزماتا ہے بچپن میں بال لوگ کی اولاد فوت بھی ہو جاتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے کسی بندے سے اگر آنکھ چھین لو تو اس کی جزا پھر جنت کے سوا کچھ نہیں ہائے 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 اور ایک بخاری میں حدیث ہے جس میں جنرل ہے کہ میں اپنے بندے سے اگر کوئی نعمت لے لیتا ہوں تو پھر اس کی جزا میں اسے جنت ہی دوں گا اور سب سے بڑھ کر قرآن میں آئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ ضرور ازمائیں گے تمہیں خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقص سے یہ جان اور مال کا نقص ہے نا تو یہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہے عذاب نہیں توبہ کیا وراست میں ملی تمام جداد انسان اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے یا اگر اولاد ہے تو کچھ حصہ اولاد کے لیے جی اولاد کے لیے کچھ حصہ نہیں زیادہ حصہ آپ نے چھوڑنا ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ اولاد کو مفلس چھوڑ کے نا مرو کے لوگوں سے مانتی پھریں ایک تہائی سے زیادہ مال میں آپ وسیعت بھی نہیں کر سکتے دو تہائی آپ نے چھوڑ کے مرنا ہے اگر جیز لڑکی والے کو منع کرنے کے باوجود خود اپنی خوشی سے دیں تو لینا جائز ہے بالکل جائز ہے گفت ہے تو لے سکتے ہیں اگر میری خواہش ہے میں اپنے بیٹے کو نیا موٹر بائک لے کے دوں تو کیا میں یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بیٹی کو نیا فرنیچر لے کے دوں موٹر سائیکل بھی تو چار لاکھ کا ہو چکا ہے تو بیڈروم کا فرنیچر چار لاکھ میں اگر بیٹی کو لے کے دے دیا جائے آج تک کسی نے یہ تو نہیں پوچھا کہ بیٹے کے لیے نیا موٹر بائک نکلواتے ہیں تو بیٹی کو کچھ نہیں اس کے عوض دیتے جہیز کی ڈیمانڈ لانت ہے جہیز غد لانت نہیں ہے گفٹ آپ دے سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے ایون شادی کے بعد بھی ماں باپ جب فوت ہوتے ہیں تو کیا ان کی جداد کا حصہ شادی شدہ عورتوں کو نہیں ملتا ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے خامن سے جا کے وراست مانگو باپ کی وراست نہ لو ایسا تو نہیں ہوگا تو اس طرح گفٹ بھی دے سکتے ہیں اور برابر دیں گے نسوار رکھنا جائز ہے یا حرام ہے اگر کسی دربار پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سوٹا بھی لگا سکتے ہیں نسوار بھی اس سے آپ بزرگ بن جائیں گے اللہ رسول کے ہاں کوئی جائز نہیں ہے یہ وہی وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُقَ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو حلاق مت کرو کیا نماز میں دعا ربی جعلنی پڑھنا حدیث سے ثابت ہے حدیث سے انٹریکلی تو ثابت ہے بخاری مسلم حدیث ہے جب تم نماز میں دروشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو اس میں وہ تمام دعائیں شامل ہیں جو انبیاء نے اپنے رب سے مانگی ہیں اپنے رب سے مانگنے کا صلیقہ انبیاء نہیں سکھایا ہے اور یہ دعا تو بہت زبردست دعا ہے یہ مانگنی چاہیے ماں باپ کا حق ہے آپ جب دعا پڑھتے ہیں اللہم اِنی اعوذ بِكَ مِن عذابِ جہنم وَمِن عذابِ القبر اس کے بعد ربنا آتینا فِ الدنیا حسنا بھی مانگیں وہ ہمارے نبی الاسلام کی دعا ہے اور ہمارے نبی الاسلام کے جو جدہ امجد ہیں ان کی دعا ہے یہ سورہ ابراہیم میں رب جعلنی مقیم الصلاة وَمِن ذُرِّيَّتِ رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعَا بالکل مانگیں ضرور مانگیں ہمارا امام بہت سپیڈ سے نماز پڑھاتا ہے تو ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آدھی پڑھی جاتی بس جتنی بھی پڑھی جئے کافی ہے نماز آپ کی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ٹینشن نہیں لے نہیں نیو فاتحہ امام کے پیچھے نیو لیکچر یہ میرا جو ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں عشاء کی نماز میں ایک وطر اضاف کر سکتے ہیں جی جائز ہے حضرت سعید ابن ابی وقاس کے بارے میں الموتا امام مالک میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی پانچ رکھتے پڑھتے تھے روزانہ چار فرض اور ایک وطر تو انہوں کہنا نے ستار ہنکاتا نے اور جو نبیر اسلام کے معمول لگتے ہیں رشتے میں فاتح ایرام اشرا مبشرا میں سے سعید ابن ابی وقاس وہ سنت بھی نہیں سی پڑھ دے دو ایک وطر ایک وطر پڑھنا جائز ہے لیکن صحیح بخاری میں ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو تین وطر کے اوپر پایا ہے البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے عمومی عمل یہی ہے تین نبیل اسلام سے ایک وطر ثابت نہیں چونکہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں ایک وطر یہ ہوگا کہ جو آخری رکت آپ وطر کی پڑھ رہے ہیں بس وہ پڑھ لیں وہ آپ کا ایک وطر ہو گیا طریقہ یہ ہے اس کا بخاری مسلم میں ہے کہ جس کی گردن میں امیر کی بیعت کا پٹانا اس کی موت جہلیت کی ہوئی آپ نے بیعت کیوں نہیں کی کسی امیر کی جب کوئی خلیفہ وقت ہو تو اس کی بیعت کرنا ضروری ہے تو اس وقت جو خلیفہ وقت ہے تو اس کی بیعت میں یعنی جو بھی پرائیم نیسٹر آتا ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں ہم نے تو کبھی کوئی بغاوت نہیں کیا خان صاحب کو بھی قبول کیا اس کے باش باش شریف صاحب مسلط ہوئے وہ بھی ابھی کاکر صاحب تشریف لائے ہیں تو قبول کیا بیعت میں ہی ہے ہم نے کب بیعت توڑی بھی ہے رہ گیا وہ والی بیعت جو خلیفہ راشد کی بیعت ہے جب خلیفہ راشد ہوگا تو اس کی بیعت کریں گے ضرور کریں گے فیل وقت ہم اپنے حکمران کی بیعت میں بلکل ہیں اگر صاحب واجب ہو اور بھول کا تشہد میں دروشی بھی پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں دروشی کے بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں بلکہ سنت یہی ہے بخاری مسلم میں کہ آخری سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں اور پھر آخری سلام پھیریں یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں اور بخاری مسلم میں کہ دو طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کریں اور پھر دو طرف سلام پھیریں تو کوئی مسئلہ نہیں سجدہ صاحب کے پانچ طریقے میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں مجھے یہ بتائیے گا کہ ضعیف احادیث کونسی ہوتی ہیں جو دوسرے فرقے کی ہوں وہ ضعیف ہوتی ہیں اپنی والی صحیح ہوتی ہیں یہ تو میار ہے فرقوں کا باقی آپ کو اس چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بخاری اور مسلم کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے آپ بخاری مسلم پڑھیں اتنی زیادہ حدیث ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ آپ پڑھ لیں گے تو اگلی پھر کتاب آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ یوٹیوب پر لوگ زیادہ تر مناظروں کی ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں نہیں آپ کدھر رکھتے ہیں وہ ایک پرانے ہی مناظر میمز میں ہی آتا ہے نوری کلہ ٹھوکانگا فلان کرنگا لوگوں کے درمیان علمی باتوں کی طرف کیسے لائے جائے ہماری ویڈیوز کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں علمی باتوں کی طرف لوگ کو ایڈوکیٹ کریں فرسطین کے معاملے پر مختلف اشیاء کا بائیکارٹ میں آپ کی کیا رہا ہے جی کریں ضرور کریں میں نے تو پہلے ہی بائیکارٹ کیا آپ کو تو آٹھ میکڈونلڈ کا بائیکارٹ یاد آیا نا اللہ کے فضل سے میں تو کبھی کی ایفزی میکڈونلڈ میں بیٹھ کے کبھی کھایا بھی نہیں شاید ایک دو دفعہ کبھی گھر والوں کے کہنے پہ میں لے آیا ہوں اور وہ بھی کوئی ماضی قریب میں بھی مجھے یاد نہیں ہے تو یہ بائیکارٹ تو آپ کریں میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی کول ڈریک نہیں پیا کبھی کوئی بیکری کی چیز یہاں زبان پہ بھی نہیں رکھی یہ مجھے الرجی ہے اس سے تو مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو آپ لوگوں کے مسئلے ضرور کریں بائیکارٹ ہم نے منع کی ہے سب سے پہلے تو موبائل بار امیر صاحب کو جمع کروا کے جائیں اس رگی کا اے جیدی پرچی ہے نا سب تو پہلے تو بائیکارٹ شروع ہوئے گا کیا پاکستانی فوج فلسین کے معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے نہیں کوئی کردار نہیں جو کر رہی ہے بس اتنے ہی کر سکتی اس سے آگے کیا کریں سیدھی سی بات ہے نہیں کر سکتا سیدھی سی تاڑی کوئی نہیں اس میں ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو غلط پریزنٹ کیا اپنی پاور اور پاکستان کی سٹنٹھ کے بارے میں اب یہ بچارے ان سے ایکسپیکٹ لگائے بیٹھے میں پتہ نہیں ہم نمبر ون ہے تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کی اپنی کیوی آگے آگئے آگئی ہیں میں آئی ہوں وہ اپنی کیوی آگئے ہیں یہ میس ہینڈل ہوا ہے ان سے مسئلہ تو حقیقت بات یہی ہے کہ جو کچھ آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کی ہے یا آرمی چیف نے جو دو چار سخت بیان دی ہیں ہم اتنے جو گئی ہیں اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اڈے کل ایف سولہ آتے اونا کل سولہ دونی بٹی تے تین جمعہ کرو تے پہنتی ہے جیڑا اینڈ جو اٹھتا ہے تو بہت ترقی کی ضرورت ہے باقی میں نے آپ کو کوئی نہیں روکا ہوا آپ ڈنڈے اٹھائیں اور بارڈر گراست کریں بلکل جائیں جی میں نے کوئی نہیں روکا ہوا حدیث قرطاز والی حدیث کو مانتے ہیں جی بلکل مانتے ہیں حدیث قرطاز میں مسئلہ 55 بھی دیکھ لیں حدیث قرطاز بلکل ٹھیک ہے بخاری مسلم میں درجنوں جگہ یہ حدیث موجود ہے دونوں کے اگر ترق ملائے تو بہت زیادہ ترق بنتے ہیں تو ہم مانتے ہیں اس کے اوپر میرے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے ساملی جادوگر کا اختتام کیا تھا دجال کی ابتدا کی حقیقت کیا ہے دجال کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے ساملی جادوگر لکھیں وہ بھی ریکارڈ ہے اس کو آخر میں بیماری لگی تھی جو قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میرے قریب کوئی نہ آئے جو بھی اس کے قریب جاتا تھا دسمبر کے موقع پر عیسائی ملازموں کو پیسے دینا پچیس دسمبر سے پہلے دے لیں کونی مسئلہ آپ کسی کو بھی دے سکتے غریب بندوں کی مدد کریں تعلیف قلب کے لئے بلکل درست ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے بعد احادیث کی کیا حقیقت ہے اس کے بعد کیا مطلب ہے یہ تو خود علماء نے اس کو لکھا ہے قرآن اور سنن سے نکال کے یہ ایک اچھے جملے ہیں نبیل اسلام نے تعلیم نہیں فرمائے اچھے کلمات ہیں اس زمانے کی ویڈیو کلپس ہیں یہ ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشری ان لوگوں کے کلپس ہیں یہ اچھے کلمات ہیں پڑھیں آپ کہتے ہیں دو نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں جی میں نہیں کہتا حدیث میں آیا جبکہ قرآن میں آیا کہ نماز اپنے مقررہ وقت پہ ہے جی قرآن نے یہ میں بتایا کہ نماز کا مقررہ وقت نبیل اسلام بتائیں گے تو نبیل اسلام نے جو نماز کا مقررہ وقت بتایا ہے قرآن میں تو نماز کے تین اوقات آئے ہیں نبیل اسلام نے پانچ بتائیں ہیں تو آپ پھر تین اوقات قرآن کے مطابق چلا کریں نہیں وہ حدیث میں پانچ ٹائمنگ آئی ہے تو حدیث میں ہی ہے کہ نمازیں جب بھی نبیل اسلام نے کی ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں نے تفصیلی جواب دیا ہے تو قرآن تو کہہ رہے نماز کے تین اوقات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں صبح دن کی نماز اور رات کی نماز قرآن میں پانچ نمازوں کے اوقات نہیں ہے یہ جو ڈاکٹر زاکی نائق نے بھی بیان کی ہے وہاں نماز کا ذکر نہیں ہے اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر وہ مکی صورتیں ہیں اور مکے میں پانچ نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا یہ ذہن میں رکھئے گا وہ دھکے سے ہم ثابت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ میں حدیثیں ہوتی ہیں اس لئے ہم فٹ کرتے ہیں کہ یہ یہ والی بنتی ہے قرآن میں کہیں پر بھی نماز کی ٹائمنگز نہیں آئی ہوئی ہیں حدیث میں ہی آئی ہیں اور اگر آئی ہیں جو نماز کی ٹائمنگ وہ تین آئی ہیں تو آپ میرا نمازوں کو جمع کرنے والا کلیپ دیکھ لیں اور انفی بھی حج کے موقع پر زور اثر جمع کرتے ہیں اور مغرب اور شاہ مزدلفہ میں جمع کرتے ہیں وہاں جا کے وہ بھی قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ سنت سے ثابت ہے سرکار پھر سنت اپنی مرضی کی مان رہے ہیں مسلم شریف میں دس حدیث ہیں نبیر اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازوں کو جمع کیا ہے زور اثر کو بھی مغرب اور شاہ کو بھی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے بچوں پر جو پیروں کی حاضری ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے پیروں کی نہیں حاضری ہوتی ہے وہ جنات اور موکلوں والا معاملہ بھی ہوتا ہے زیادہ تر فراد بھی ہوتا ہے ظاہر ہے یہ فنومنہ ہے یہ سارے بچوں پہ ہوتا ہے ہیدووں کے پاس بھی یہ نالج ہے یہ لادہ سے ایک نالج ہے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں اللہ کی ذات پر توقع کیسے اختیار کریں ظاہر ہے بار بار قرآن پڑھنے سے نیکی پہ چلنے سے ہی توقع آئے گا ایک دم تو نہیں آتا یہ مشکل کام ہے اتنا مشکل کام ہے کہ جو لوگ آپ کو کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے ہم فوج کے خلاف جہاد کر رہے ہیں تو جہاد میں تو بندہ شہید ہوتا ہے شہید ایک بھی نہیں ہوا سارے پریس کانفرنس کر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں حالانکہ جہاد کا انڈ شہادت ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے جو جہاد سے بھاگ جائے نہ اللہ تعالیٰ اس کا کفرض قبول کرے گا نہ نفل قیامت کے دن قبول کرے گا بلکر یہ قرآن میں واضح ہے کہ اس کے سارے عمال برباد ہو گئے جو جہاد سے بھاگ گیا تو یہ سارے بھاگے میں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا پھر وہ جہاد نہیں تھا ان کو چاہیے تو شہید ہوتے ہیں تو یہ وہ بس جذباتی باتیں ہیں ساری طرف چھوڑ دیں حضرت عباس کو اہلے تشیعوں کے ہاں مرادیں پوری کرنے والا کہا جاتا ہے استغفراللہ اپنی زندگی میں کوئی شخص مرادیں پوری کرنے والا ہے وہ ٹھیک ہے کوئی شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے یا کوئی ارگنیزیشن بنائی ہے وہ تو ٹھیک ہے عیدی صاحب بھی مرادیں پوری کرتے ہیں لوگوں کی مرنے کے بعد بھی ان کی ارگنیزیشن چل دی یہ معاملہ اور ہے لیکن آپ جا کے قبر سے مانگنا شروع کریں کہ ابھی مجھے کچھ دے نہیں وہ بھی کہیں گے آپ عیدی سینٹری جائیں اگر وہ بول سکتے ہوتے کچھ نہیں کوئی دے سکتا میرے والد صاحب حرام حلال میں فرق نہیں کرتے دعوت دیتا ہوں قبول نہیں کرتے یہ میرے بھائی ہر گھر کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ اور میری ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے مجلس پچاس جس کا عنوان ہے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا یہ جس تکلیف سے جس بھائی نے سوال کیا میں اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں یہ ہر گھر کی سٹوری ہے مجھے خود بھی کئی سال اس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے لیکن سلو اینڈ سٹڈی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی بات سمجھانے کی بجائے نہ ان سے بات پوچھیں مثلا اببہ جی سے یا اممہ سے پوچھیں کہ دسو منو کے ہوئے ہے میں نہ کہنا تو انو کوئے ہے تو اسی ٹھیک ہو اپنی جگہ منو دسو میں کے غلط کر دیتا ہے تو جو وہ ٹاپک بنائیں نا اس ٹاپک پہ ان کو پھر کہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں مثلا اگر آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ تُو گیارویں چھڑ دیتی ہے تو انہوں کو ٹھیک ہے گھل کر لانے ہیں گیارویں لے دی کتاب کھول لانے ہیں اور اس میں صفحہ نمبر چالیس پہ قادری پبلیکیشن کی جو تو جو وہ ٹاپک چھڑے نا وہ آپ ان سے بات کریں میں ریڈی والا ہوں صبح و ٹائم میری کسی اور ریٹ پہ فروخت صبح و ٹائم سبزی کسی اور ریٹ پہ فروخت کرتا ہوں اور رات کو کسی اور ریٹ پہ ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے اس میں تو شریعت نے تو کوئی منع نہیں کیا عموما رات کے وقت سبزی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے لوگ ریٹ کم کر دیتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے گورنمنٹ نے کوئی ریٹ اس طرح کا مقرر نہیں کیا اور نہ کر سکتی ہے کیسے مقرر کرے ایک بندہ ریڈی پہ سبزی لگائے ہوئے ہے اور ایک بندہ دکان پہ لگائے ہوئے ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریڈی والا آلو اگر پچاس روپے کلو بیچ رہے تو دکان والا بھی پچاس بیچے دکان والے نے تو ستری بیچنا ہے کیونکہ اس نے دکان کا کرایا دینا ہے ریڈی والے نے تو اپنی دکان کا کرایا نہیں دینا یا اگر وہ کسی دکان کے آگے بھی لگاتا ہے تو اس کا کرایا بہت کم ہوتا ہے اس کمپیر ٹو جس شخص کی اپنی دکان ہے اسلام میں پروفٹ کی کوئی شرح نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی شرح کوئی نہیں شرح آپ بے شک آلو ہزار پے کلو بیچیں کوئی مسئلہ نہیں خریدے گے نہیں کوئی تو اس چیز کے اوپر چیک اللہ تعالی نے رکھا وہا ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا کے سٹور کر لو اور پھر میں ہزار پے کلو بیچوں یہ حرام ہوگا مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دیں جس نے ہزار پے کلو بیچنا ہے وہ بیچے جس نے پانچ سو رو پے کلو بیچنا ہے وہ بیچے خود بخود ہی اس کیا بکے گئے نہیں اور دوسرا یہ پوسیبل بھی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ہم آئی ٹین میں رہتے تھے آئی ٹین کے پاس ہی ہماری منڈی بہت بڑی منڈی ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کی سمجھ لیک مین جگہ کے اوپر اب اس منڈی سے ہم جب جا کے سبزی خریدتے تھے یا اس کے باہر جو لوگ ریڈی لگا کے سبزی دیتے تھے اس ریٹ میں اور ایف لیون میں ریٹ میں ٹو ٹائمز کا فرق ہوتا تھا اور وہ جسٹیفائی تھا کیونکہ ایف لیون میں اگر سبزی کی دکان ہے تو سبزی کی دکان کا قرائے ہی ستر ہزار روپے ہیں اب ستر ہزار جو منڈا قرائے دے رہے ہیں وہ آئی ٹین کی منڈی سے چالیس روپے کلو آلو اٹھا کے پچاس روپے کلو بھی نہیں بیچے گا وہ بیچے گا بھائی سو روپے کلو کیونکہ راستے میں اسے قرائے بھی پڑھا ہے اس کو لانے کا پھر اس نے دکان کا قرائے بھی نکالنا ہے یہ پاسیبل ہی نہیں ہے قرآن پاک کا بیسٹ ترجمہ جو قرآن پاک کے ٹیکسٹ کے قریب ترین ہو بہترین ترجمہ جو مدودی صاحب کہہ جی قرآن کے سوزو گداس کو بھی اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اسی طریقے سے مدودی صاحب نے جس طرح عربی لنگویسٹک کا ہے سوزو گداس بہترین ترجمہ ہے باقی اس کے علاوہ آپ نے جس کا پڑھنا ہے آپ ضرور پڑھیں ہمارے پاس جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں یا دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ پیر کرم شاہ صاحب علیہ ذریقہ ہے وہ بھی بڑا اچھا ترجمہ ہے تو مدودی صاحب کا ترجمان القرآن کے نام سے ترجمہ ہے اور تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے ہے لائف انشورنس سے ملنے والا معافضہ یا رقم حرام ہے اریجنل رقم تو آپ لے سکتے ہیں باقی جو اوپر سعودی رقم ہے وہ نہ لیں البتہ اگر اسلامی بینک کے تھرور انشورنس ہو تو وہ درست ہے کہ نماز کے دوران غلط خیال آنے سے نماز نہیں ہوتی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نماز کو غلط خیال آنے سے نماز کا کوئی ایشو نہیں ہے خود لانے نہیں ہے آپ نے آ جائے تو اس سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا نماز کو فرق پڑتا ہے جب آپ کوئی ایسی غلطی کریں جس کی ویسے سجدہ صاحب والا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں خشو خضو کو کہیں بھی نماز کا عصہ نہیں قرار دیا گیا جب بھی نماز کے فرائض ڈسکس ہوتے ہیں تو یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ وضو ہونا چاہیے کپڑے پاک جگہ پاک اور آپ نے ہر رکت میں قیام کرنا ہے قیام میں فاتحہ پڑھنی ہے ہر رکت میں قیام کے بعد رکوع کرنا ہے رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے اور ہر رکت میں دو سجدے کرنا ہے دو رکتوں کے بعد بیٹھنا ہے یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں دل کے خیالات کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے ظاہر ہے یہ ہر شخص تو اتنی کنسٹریشن سے نماز نہیں پڑھ سکتا البتہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہے ہیں وہ آپ نے درست پڑھنا ہے اس کے بعد آج تستہ محنت کریں گے نماز اچھی ہو جائے گی موجودہ دور میں فرقوں سے الگ کیسے رہ سکتے ہیں دینی معاملات فرقوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں معاملات تو رکھنے ہیں نمازیں نہیں کے پیچھے پڑھنے ہیں باقی تو اب تو کافی اتک یا ڈنگ نکل گیا مجھے بتائیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے آج میری ویرس ایک سٹیج پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اب تو فرقواریت والا جرسیم تو کافی اتک نکل گیا اب یہ قسم اسے مجھے بتائیں مفتی منیف صاحب بیٹھے ہیں آساس کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں ہمیں آپ لوگ مانتے ہیں رمضان نشریات میں کٹھے بیٹھ کے آپ لوگ کی ایفزی اور میڈونل کھا رہے ہوتے ہیں یہ مجھے خود کئی ٹی وی انکرز نے بتایا ہے کہ یہ لوگ افتاری سے پہلے اپنا پورا منیو لکھواتے ہیں کہ جناب یہ یہ چاہیے اور جب سیری کا پروگرام کرتے ہیں انہوں نے سیری بھی بتائی ہوتی ہے اور کئی مولوی ایسے ہیں کہ جو بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ چیک لے کیا ہو روزانہ کی نشریات کا چیک وہ لدہ سے لیتے ہیں زندگی موضہ تھا نہیں نہ پتا تو انہوں پتا ہے کلمہ کے بعد حکم اول کیا ہے کہاں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اسلام کی بنیاد پانک چیزوں پہ ہے کلمہ اس کے بعد نماز قائم کرنا حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے آپ کو مولا کہا ہو یا کہنے کا کچھ جی مولا کہا ہو ہے کیوں نہیں کہا ہو من کنتو مولا ہو فعذا علی مولا جس کا مولا میں اس کا مولا علی یہ سییدیس ہے اور آپ دروشی میں کیا کہتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اے اللہ ہمارے آقا اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج تو ہیں ہمارے مولا بھی ہیں آقا بھی ہیں ایزی پیسہ ایپ سے ادھار لینا نہیں وہ اگر وہ ڈبل دے رہے ہیں تو ظاہر ہے پیسے کے بدلے پیسہ تو سود ہوگا پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں ہو سکتا کیا رفعیدین کے بغیر نماز ثابت ہے کوئی ثابت نہیں ہے رفعیدین کے بغیر تو کوئی نماز ہی نہیں پڑتا انفی بھی پہلا رفعیدین کرتے ہیں عید کے اندر چھے رفعیدین کرتے ہیں فالتو اور روزانہ وطروں میں بھی ایک فالتو کرتے ہیں رفع دیانتے سارے کر رہے ہیں چڑھ ہے صرف رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبیل اسلام سے کوئی ایک رکت بھی بغیر رفع دیان کے ثابت نہیں ہے نمازیں جمع کرنے کا درست طریقہ نمازیں جمع کرنا ویڈیو لکھیں یوٹیوب پہ کھول جائے گی درست طریقہ یہ ہے کہ زہر کے ساتھ اثر پڑ سکتے ہیں یہ بھی درست ہے زہر کو اتنا لیٹ کریں کہ اثر کا وقت سٹارٹ ہونے والا ہو سینٹر میں زہر اثر جمع کریں یا پھر اثر کے وقت میں زہر اثر جمع کریں تینوں طریقے سنت ہیں اگر آپ مسافر ہیں تو دو دو فرس پڑیں گے اور مقیم ہیں تو چار چار فرس پڑیں گے البتہ ازان ایک ہوگی اکامت دو ہوں گی باقی نماز زہر ہے لادہ لادہ ہی پڑھ دیں گے اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنتیں نوافل نہیں آپ پڑھیں گے بلکہ ایک نماز مکمل کرنے کے بعد اکامت کر کے دوسری نماز ہمارا یہ موقف ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں ہم کا باپ وہ کہتے ہیں ضرور کریں کوئی بھی نہیں کر رہا اپنی اپنی مرضی کی لوگ کر رہے ہیں کیا نبیل اسلام نے تورات اور انجیل پڑھنے سمنا کیا وہ روایت ایک دارمی میں آئی ہے جالی روایت ہے ہمارے شیخ زبیلی زہی صاحب نے اس کے اوپر تحکیم لگائی بھی ہے مشکات کے اندر جو نبیل اسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا تھا جب تورات کے چند صفحے حضرت عمر کے ہاتھ میں حضور نے دیکھے وہ روایت صحیح نہیں ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا تورات لہو اس کو پڑھ کے دیکھو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن جب کہتا ہے تو نبیل اسلام کیسے منع کر سکتے ہیں قرآن کہتا ہے اے نبی ان سے کہو کہ اپنی کتابیں لے آؤ ان کو پڑھ کے دیکھو ان میں کوئی ایسی بات ہے تو نبیل اسلام یہ کب کہہ سکتے تھے کہ آپ تورات نہ پڑھے لیکن جس نے قرآن نہیں پڑھی بھی سنت نہیں پڑھی بھی اس کا کیا کام ہے کہ وہ تورات اور انجیل پڑھے جو tempered form میں کیونکہ قرآن میں آئے کہ تورات انجیل اللہ نے نازل کی تھی ان میں تعریف کر دی گئی اب یہ المحیمن آئی ہے کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ان پر نگبان ہے الفرقان یہ کتاب بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کونسی باتیں درست ہیں اور کونسی غلط ہیں جب آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا تو آپ نے تورات اور انجیل پڑھ کہ اس میں سے کیسے جج کرنا ہے کہ کونسی چیز صحیح ہے کونسی غلط پہلے چوبیس کرٹ سونا پڑھے اس کے بعد ملاوٹ والی چیز پڑھے یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور آپ وہ پڑھیں گے وہ پڑھ کے بھی دیکھ لیں اور آپ کو اس میں کوئی ربط ہی نہیں نظر آئے گا وہ واقعی اس میں اتنی ملاوٹ ہوئی بھی ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں ڈویلپ ہوتا جو قرآن کہا آپ کا یہ اصول تھا کہ آپ نے کوئی ایسا عقیدہ نہیں اپنایا جو آپ سے پہلے امت کا نہ ہو پھر آپ جنت میں منی گارڈ بنانے والی بات کہاں سے بھئی یہ منی گارڈ کا جو عقیدہ ہے نا اوریجنل منی گارڈ بریلویوں کے سارے بزرگ اوریجنل منی گارڈ ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کہا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ تو دنیا میں گارڈ مانتے ہیں اپنے بزرگوں کو اور پچھلے دنوں میں نے عبدالقادر جلانی کی کتاب جو ثابت ہے ان سے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی اختراف نہیں فطوح الغیب جس کی شرعہ ابن تیمیہ نے لکھی ہے احوابیوں کے امام نے اور اس کتاب کے نوٹس پیب نصیر الدین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں فطوح الغیب میں عبدالقادر جلانی نے کہا ہے کہ جو دنیا میں بھی اللہ کا صحیح تاب فرمان بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کون فا یکون کی دنیا میں دے دیتا ہے حالانکہ یہ جلی اقید ہے ہم نہیں اس کو مانتے ہیں جنت میں دے گا کون فا یکون کی اپنی اپنی جنت میں جو اچائے گا وہ ملے گا تو وہ کون فا یکون کی جو کوالٹی ہے نا اس کے لیے میں نے ٹرم کہی تھی منی گارڈ یہ گارڈ سے مراد یہاں معبود نہیں ہے اگر اس لفظ سے چیڑا تو قرآن میں بھی موجود ہے حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے مالک کے بارے میں جس کے وہ غلام تھے مصر میں کہ میرے رب نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہے میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا تو وہ رب کس کو کہہ رہے تھے اپنے مالک کو پھر وہ جو دو خوابوں کی تعبیر بتائی تھی کہا تھا تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا رب کا لفظ ہے تو عربی زبان میں رب اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے بڑا رب وہ ہے چھوٹے رب ہمارے ماں باپ بھی ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا ماں باپ بھی ہمارے رب ہیں پالنے والے ہیں لیکن یہ منی رب ہیں مین رب وہ ہے لیکن یہ رب معبود کے معنوں میں نہیں ہے معبود ایک ہی ہے اور یہ جو منی گوڑ کی جب میں نے بات کی تھی میں نے اس وقت بھی کہتا خالق اور مخلوق کا فرق جب مخلوق ہو گیا تو پھر رب تو نہ را وہ والا اگر کوئی کہے کہ یہ وہ گوڑ ہے جو معبود ہے اور دوسرا یہ مخلوق ہے تو مخلوق کے لئے اگر گوڑ کا لفظ کوئی بول رہا ہے منی گوڑ کے طور پر تو یہ سمجھانے کے لئے اور یہ دیکھیں مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے نکاح پڑھائے ہیں تینوں دفعہ انہوں نے تو بقیرہ ویڈیو میں کہا ہے جب کسی نے کہا جنت میں وائی فائی ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں بھئی جنت میں تو سب کی چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں میں جنت میں وائی فائی ہوگا سب کچھ ہوگا بھئی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزریں جو اللہ اس سے جنت میں دے گا بھئیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے اب وہ کلیر ہمارے سٹوڈنٹس کی آنکھوں سے پھر چھوپ نہیں سکا آ گیا دیکھیں جو جو یہ میرے پر حملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی زبان پر جاری کر دیتا ہے وعابیوں کے مولوین نے نہیں بولا کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں گیا تو وہاں کے جو مشرک ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے کیا داڑی اور سر کے بال دھوپ میں سفید کی ہیں یہ کل کا چھوکرہ آ کے میں سمجھائے گا دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے چاہ داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرہ آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین یہ کل کا چھوکرہ آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بارے میں اس نے یہ مثال بیان کی اور زیرے کافروں کے ریفرنسیں بیان کی کافر تو انبیاء کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے حضرت عیسیٰ نے مریم کو یہودی آج تک کہتے ہیں آؤٹ آف ویڈ لاک سن آف مین بولتے ہیں سیدہ مریم کو بدکار عورت کہتے ہیں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے لیکن وہ ان کی گندگی ہے جب ہم اس کو کوٹ کریں گے تو ہم تو نہیں نکلے کفر کفر نباشت اب وہ سارے وعبیوں کو سامپ سونگیا ہے میں نے ایک جگہ جملہ بولا تھا ساری اس گندگی کو جمع کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا جیس نے کہہ دیا جی کل کا چھوک رہا تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی تو جو جو یہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے تو مینی گوڈ میں بات کی تھی میں نے تو عبدالقادر جرانی دنیج مینی گوڈ پہنچا ہے تو یہ معبود اور عابد وہ فرق اپنی جگہ ہے ان معنوں میں خدا ایک ہی ہے ویسے خدا کا لفظ فارسی میں ملہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کشتی کا جو ملہ ہے اسے کہتے ہیں نا خدا پتہ ہے آپ کو اردو زبان میں ناو خدا ناو کہتے ہیں کشتی کو خدا کہتے ہیں ملہ کو فارسی زبان میں خدا کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح کشتی کا چلانے والا ملہ وہ کشتی کا خدا ہے اس طرح اس کائنات کا چلانے والا اس کو بھی ہم خدا ہی کہتے ہیں لیکن فرق ہے نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں ہے بالمؤمنین روف الرحیم تو روف الرحیم تو اللہ ہے نبی کہاں سے روف الرحیم ہو گئے اللہ ہے ار روف الرحیم اور ربی اللہ کی عطا سے روف اور رحیم ہے وہ ار روف ار رحیم نہیں ہے تو یہ لنگویسٹک کا فرق ہے تو الحمدللہ یہ جو میں نے عقیدہ بتایا اس کے اوپر بھی اجمع ہے الحمدللہ کہ جنت میں ہر مؤمن اللہ تعالیٰ اسے اپنی کون فیقون والی کوالیٹی بھی دے گا اپنے دائرے کے اندر ظاہرہ الٹی میٹ تو صرف اللہ کی ہے دوسری اللہ کو موت نہیں آئے گی انسان کو بھی موت نہیں آئے گی یہ وہ کوالیٹی ہے جو اللہ اور بندے کی قومن ہو جائے گی لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے اتائی اور ذاتی کا فرق ہے لیکن کوالیٹی بہت بڑی ہے ذہن میں رکھئے گا آپ کو اس کا ٹیسٹ کیا فیل کریں میں ایک میری کلپ دیکھیں یہ تو ٹاپنگ میں نے کچھ اور تھا یمینی گاڈ کی جو ٹرم آئی یہ ٹرم اس وجہ سے آئی تھی میں اللہ سے کیوں محبت کروں وائے آئی لف گاڈ بیسیکلی میں اس کو اڈریس کر رہا تھا اس میں میں نے چیز تو اللہ کے فضل سے میں نے اس کو جس طریقے سے اڈریس کیا کوئی بھی اس طریقے سے اس مقدمے کو پیش نہیں کر سکتا کہ میں خدا سے محبت کیوں کروں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی محبت کی طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ڈھر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں آج اللہ کی طرف سے نوسمنٹ ہونا کہ نماز پڑھو تو جنت ہے نہ پڑھو تب بھی جنت ہے لیکن چھوٹے والی سارے ہمیں پیکج لے لینا حلال اور حرام میں فرق کرو گے بڑی جنت خوب حرام کھاؤ خوب بدکاری کرو شراب پیو چھوٹی جنت لوگ کہنے کہ ٹھیک ہے جی آتی جنت یہ جو انسانیت کا قبلہ درست ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے ہمیں قرآن و سنت کی جتنی دھمکی ہیں نا وہ اللہ کی محبت کی طرف نہیں لے کر جاتی ہمیں ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں کہ اگر نہ کیا تو دھوزکی سوٹے گا اب یہ جذبہ آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا کبھی بھی ڈویلپ نہیں ہوگا یہ کیسے ڈویلپ کرنا ہے وہ پھر میں نے بتایا تھا ایسے ڈویلپ کرنا ہے میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلہ تھا چاہتا تو اکیلہ ہی رہتا محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا اس کے بعد مجھے کہا چاند سالوں کی زندگی دے تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کرلوں گا اس حوالے سے کہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب ہی رہوں گا لیکن میں بھی ہمیشہ کے لئے ہوں تجھے بھی ہمیشہ کے لئے رکھوں گا میرا حکم بھی چلتا ہے جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے تجھے بھی جنت دوں گا اس میں جو تُو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں پچاس ساٹھ سال کی زندگی دوں اور مجھے عربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ بڑھاپا آئے نہ کمزوری آئے میرا حکم بھی چلے اور سب سے آخری جو جنتی ہے اسے بھی اس پلینٹ ارتھ سے دس گناہ بڑی جنت ملنی ہے دس زمینیں ملنی ہیں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جو آخر میں جنت میں جائے گا یہاں دس مرلے کا پلانٹ نہیں آپ لے سکتے دس پلینٹ ارتھ ملے اور وہاں آپ کا حکم چلے جو آپ چاہیں اور وہ حکم بادشاہ والا نہیں کہ ہر کارے رکھنے پڑے نہیں آپ خواہش کریں کہ یہاں پہ یہ درخت اگ جائے وہ اگ جائے آپ خواہش کریں کہ تشتری اور جہاز میرے لئے آجائے وہ جہاز آجائے اور موت بھی نہ آئے آپ کو بڑاپا بھی نہ آئے نماز بھی کوئی نہیں شریعت کی پبندی بھی کوئی نہیں آپ مجھے بتائیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کو اس خدا سے محبت کروائیں گی کہ واہ یا اللہ تیری کتنی کرم نوازی ہے کہ تُو اکیلا تھا مجھے بھی ساتھ شامل کر لیا اگرچہ میں تیرا بندہ ہی ہوں سب کچھ ستے رہی ہے لیکن ایک منی گارڈ مجھے بھی تُو نے بنا دیا وہ کالٹیز مجھے دیتی یہ منی گارڈ سے برحال خدا نہیں وہ معبود والا معاملہ نہیں تھا تو بریلویوں نے کہا کہ جی جینئر صاحب نے شرک کر دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلوی نے کہا تھا شرک مک گیا ہے پھر بھی انجینئر صاحب نے کر دیتا ہے میں کہا شکر ہے تو انہوں پہ لگا ہے شرک آلے مکہ نہیں بریلویوں کے موہ سے میں شرک کا لفظ سنوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ شرک ختم ہو چکا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی جینئر صاحب شرک کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار شکر ہے یار شرک کا لفظ بولا تو صحیح شرک سے تو مطلب تم لوگ جو ہے نا وہ ہر توحید کی چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہیں اور شرک کا لفظ سننا تمہاری چھیڑ بان گی بھی ہے اپنے رویے میں نرمی اور اترام لائیں کچھ لوگ آپ کے سخت لہجے کی وجہ سے آپ کی دریل کو رد کرتے ہیں نہیں ایسا کوئی نہیں ہے بلکل جھوٹ ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ اس شخص کے سامنے قرآن کی آیت اور عدیس رکھیں آپ رکھیں میرے ریفنس کے بغیر انشاءاللہ وہ رد کر دے گا جواب مل دے گا آپ کو بلکل میرے رویے سے سے بیان کرتا ہوں اس سے غصہ ان کو اس لیے آتا ہے کہ یہ جتنے پیشن سے بولتا ہے نا دو چار بندے ہمارے پھڑکا دے گا یہ اور وہ فرقے کو ہمارے چھوڑ دیں گے اس چیز کی ان کو پیڑ ہے انداز کی بلکل نہیں ہے میں کہتا ہوں میں نے تو یہ کر لیا آپ اس سے بہتر انداز میں خود کریں مجھے مشورہ دیا میں نے مان لیا آپ تارجمیل صاحب کو جا کے ملیں انہیں کہیں کہ چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ اپنی مٹھی سی زبان سے ایک لیکچن ریکارڈ کریں اور تھانوی رسول اللہ کا رد کریں اور ٹائم کے ہم مطاق جائے ایک را کے دسو تو آپ خود کریں میری تو الحمدلہ زبان اس پلانٹ ارت پہ مجھ سے نرم بند ہی کوئی نہیں جس کے سینے میں اتنے زغم ہو کہ اس امت کا جنازہ ان لوگوں نے نکال دیا ہے تو وہ اپنی زبان سے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سختی سے بیان نہ کریں میں نے تو اعلیٰ حضرت کی طرح یہ نہیں کہا کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر اور یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے ان کا زبیہ مردار ہی رہے گا میں نے تو کبھی نہیں کہا میں کہا تو دیوبندیوں کے پیچے نماز پڑھیں ہمارے بھائی ہیں صرف ان کی اصلاح کی کوشش کریں بریلیوں کے پیچے نماز پڑھیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں میں نے کبھی نہیں کہا وہ ابھی سوران سور میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم مندہ ہی کوئی نہیں ہے ہاں جو میرے والا کام نہیں کر رہا اور وہ نرم ہے تو وہ بندے کا تو اس معاملے سے لینا دے نہیں نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہے کہ علی بھائی آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو اتنا بڑا اپنے بلہ اٹھایا ہوتا ہے یہ گاف والی چھڑی سے آپ کرکٹ کھیلا کریں تو میں کہوں گا بھائی اس سے کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی کرکٹ بلے سے ہی کھیلی جائے گی کا ٹاپک اور میرا کام ہے سرجن والا صدہ گرینڈر چلاواں گئے تھے ایسا کرکے سینہ تروڑ کے دل کڑ کے پھر بائی پاس کرکے اندر رکھاں گا اومیوپیتھک دوائی میں نہیں دے سکتا مروانی کرو لو جی اے میں نے آپ کی اس کے اوپر میری ویڈیو میں سے تفصیلی ریکارڈ ہے انجینئر کی زبان بہت سخت ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ انجینئر کی زبان بہت نرم ہے ماشاءاللہ اے لوڑی توڑا پورا تھدہ میں مقادرت ہے گرچہ مجھے یہ کتنے گھنٹے لگے نہیں چار گھنٹے ہوئے 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 اب چار گھنٹوں کے بعد آپ نے کیا ہمارے سے لینا کدھر گئے ہیں وہ بھائی آپ کو نہیں کہا اللہم اینی اسألوک بی انکہ انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد اللذی لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اے اللہ جنین بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تُر سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ تلو کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ تا فرما خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان کشمیر کے چائنہ کے انڈیا کے افغانستان کے یمن عراق شام پاکستان جہاں کئی مسلمان پرسی کی زندگی گزارنے غیب سے ان کی عزت عبرو جانو مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرما اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مخفت فرما جو زندہ ہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفای قلی اتا فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں عبول فرما تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیا بھی جسمانی روحانی زہری بادنی برشانیہ تکلیب مسئیبتیں دکھتر بیماریاں دشماریاں دور فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما سبحانہ ربکا رب العزت عمہ السفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی النبی کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین علیہ امی الدین آمین